تو اب ہم نے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ گلوبلی لانچ کرنا یعنی کہ میرا دوست یا کوئی بھی دنیا میں جو انسان ہے وہ میری ویب سائٹ کو ایکسس کر سکے میرے اپنے پی سی پہ ہوسٹ ہوئی بھی ویب سائٹ کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے کنفرم کرنی ہے وہ ہے اپنی لوکل ایپ ایڈرسی میں دوسری ویڈیو میں سیٹ اپ کرنے کا طریقہ بتا چکا ہوں تو میری جو میں نے رکھی تھے اگر آپ ویڈیو کو فالو کر رہے تو 192.168.100.150 تھی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوکل ہوسٹ کی جگہ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں 192.168.100.150 اور بائی ڈیفالٹی پورٹ نمبر ایٹی کے اوپر ہوتا ہے تو میں یہ پورٹ نمبر ایٹی ون لکھوں تو دوسری ویب سائٹ آ جائے گی میری اور تو لکھوں تو تیسری ویب سائٹ یہ ہم نے کنفیگر کی تھی اپنی ایش ٹی ٹی پی ڈی ویرچول والی میں اس فائل کے اندر یہاں پر نیچے پورٹ نمبر ایٹی پورٹ نمبر ایٹی ون اور پورٹ نمبر ایٹی ٹو اور یہاں پہ یہ ویب سائٹ چل رہی ہیں ہماری ٹھیک ہے تین ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری لوگ جو سٹیٹک آئی پی ہے گلوبل آئی پی اس کے اوپر ہو اور آپ وہ اپنی آئی پی کہاں سے لیں گے آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے what is my ip اس کے بعد یہ آپ کو آپ کی سٹیٹک آئی پی دے دے گا ٹھیک ہے یہ سٹیٹک آئی پی آپ نے یاد رکھنی ہے اپنی ٹھیک ہے اس کو کوپی وغیرہ کر لیتا ہوں میں اور یہاں پر آپ نے آنا ہے اپنے راوٹر کے اندر تو میرا راوٹر پہلے سے اوپن ہوئا ہے اگر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ جائیں گے یہاں پہ cmd کے اندر یہاں پہ لکھیں گے ipconfig slash all اور یہاں پہ جو آپ کا default gateway ہے یہاں پہ یہ default gateway اب آپ کی ethernet کے ساتھ یہ 192.168.100.1 ہے میرا تو میں یہاں پہ لکھوں یہ دے آپ کے سامنے لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں پیج کھول کے دکھا دے گا یہاں پہ آپ نے آنا ہے forward rules forward rule ہو سکتا ہے virtual server ہو سکتا ہے port mapping ہو سکتا ہے یا virtual server ہو سکتا ہے یا port forwarding ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا وہاں پہ اس section میں آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آکے میں نے set up کرنا ہے اپنا local address 192.168.100.150 اس کے اوپر مجھے port پہ لکھ جانے جاسے میں نے یہاں پہ port لکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ یہ کرے گا کہ جو میری یہ ip address ہے public والا اس کو ہمیشہ جو میں یہاں پہ port نمبر دوں گا یہ میرے local ip address ہے اس کے اوپر لکھ جا گا اور پھر یہاں پہ port نمبر بھی میں بتاؤں گا کہ کون سی port پہ لکھ جانے اس نے ٹھیک ہے یہ پہلے سے ہوا ہے وہ set up تو یہاں پہ یہ کوئی اور servers ہے تو میں یہاں پہ new پہ کلک کر کے ایک اور بنا تو یہاں میں رکھتا ہوں web hosting نام رکھ دیتے ہیں اس کو کوئی بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں web hosting یہاں پہ آکے اب آپ نے اپنا internal ip یعنی کہ اپنا local ip دینے 192.168.100.150 اس کے بعد external آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں add پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں نے port دینی ہے اب میں چاہتا ہوں port نمبر 8080 اگر میں یہاں پہ اپنی ip لکھتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں call and ڈالک لکھتا ہوں port نمبر 80 تو یہ میری public ip address کے ساتھ آ رہا ہے port نمبر اور میرا جو local ip address ہے یہاں اس کے ساتھ ہے port نمبر 82 یا port نمبر 80 ٹھیک ہے مجھے پتا ہے port نمبر 80 والی website ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ جو outside والا ہوگا یہ والا یہ automatically اس کے اوپر redirect کرے گا یہاں پہ port نمبر 80 جو باہر والی port کے ساتھ آ رہا ہے اور یہاں پہ جو اندر والی port کے ساتھ ہے وہ port نمبر 80 لکھنے کے بعد اس کو یہاں پہ apply کر دوں گا میں اب ہوگا یہ کہ جو میری public ip address ہے یہ والا یہ میری local ip اگر میں اس کے ساتھ 80 لکھوں گا تو اندر جا کے چیک کرے گا یہاں پہ کے port نمبر 80 کے ساتھ یہاں پہ port نمبر 80 جو ہم نے لکھا ہے public ip کے ساتھ اس کے ساتھ کون سی port ہے یہ والی port اگر change ہے تو اس port کو نہیں read کرے گا یہ اس port کو اندر آ کر read کرے گا کہ اگر یہاں پہ ہم port 8080 رکھا ہوگا مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ port نمبر 8080 رکھ دیتا اس طریقے سے 8080 ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے 8080 اگر دوں گا تو یہاں پہ بھی مجھے 8080 دینا پڑے گا اگر میں نے اس ویب سائٹ پہ لے کے جانا جو ہم نے یہاں پہ virtual host کے اندر set up کی بھی تھی اس کے بعد اس کو save کر کے apply کر دیتا ہوں اب یہاں پہ جو میری ویب سائٹ اگر میں اس کو یہاں پہ enter کروں گا تو اس کو open ہونا چاہیے enter کروں گا تو یہ open ہو چکی یعنی کہ یہ کام کری ہے ہمیں یہاں پہ port number 81 لکھوں گا یہ کام نہیں کرے گا یہ ہمیشہ spin ہوتر ہے گا کیونکہ ہم نے ابھی port forward نہیں کی اب ہم نے port forward کرنی ہے اس کے اوپر کہ ہماری same IPO یہ والی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہماری port number 81 ہے تو port number 81 میں یہاں لکھ دیتا ہوں port number 81 اور internal بھی port number 81 ہے یہاں پہ 82 port number اور یہاں پہ بھی 82 ٹھیک ہے outside جو لکھے وہ port number 82 لکھے apply کر دیتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے یہ بھی save ہو گیا اب یہاں پہ اگر میں port number 81 لکھوں یہ دیکھیں یہ آگئے ریفرش ہو گئے port number 82 پہ جاؤں تو یہاں پہ دوسری ویب سائٹ مجھے دیتا نے دکھا دیا تیسری ویب سائٹ اب مثال کی طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اگر port number 8080 ہو ٹھیک ہے میں باہر والی چینج کرتا port number 8080 اس کو سمجھنے کے سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں left right پہ میں نے یہ ports دی ہیں یہ میرے public IP address کے ساتھ ہیں گی جو کہ یہاں میں نے لکھا ہوئے ٹھیک ہے ویسے ہی ہے نہیں ٹھیک ہے یہ جو port اگر port number 80 یہاں میں colon ڈال کے port number 80 لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ port number 80 مجھے اپنے ساتھ والی internal IP address پہ لکھے جائے گی port 80 پہ ٹھیک ہے جو میں نے یہاں پر دیوئے port number 80 اگر یہاں میں port number 8080 دے 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 تو تم مجھے یہاں پہ port number 8080 دے نہیں پڑی گی ٹھیک ہے تب اس port پہ اس ویب سائٹ کی اوپر جائے گا جو کہ اس پہ لنک پہ ہوگی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں مثال کے طور پہ کوئی 81 لکھ دیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں نیچے لکھا ہوئے تو یہاں پہ port 8080 دیا ہوئے بے شک یہاں پہ port 81 ہے لیکن یہ read اس کو کرے گا جو اس کے ساتھ دیا ہو یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس والی port پہ ہمیشہ re-direct کرے گا میں اس والی ویب سائٹ کو اوپن کر کے دکھائے گا اور اگر یہاں پہ port number 81 دیا ہوئے میں نے تو اپنے اس کے ساتھ والی 81 پہ جائے گا جو میں نے یہاں دی ہوگی اب زیادہ در لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ port number 80 دیفولٹ ہوتی ہے تو port number 80 کے بارے میں پتہ نہیں لگنے چاہئے تو یہاں پہ port number 80 کے علاوہ جیسے 9000 ہوگی تو یہاں پہ اگر میں یہاں پہ میں 9000 دے دیتا ہوں ویب سائٹ کو یہ اوپن کر کے دکھا دے گا اب 9000 اگر یوزر اس کے ساتھ لکھتا ہے 8 9000 تو 9000 والے ایکسس نہیں ہوگی کیونکہ 9000 کا یہاں پر کوئی انپوٹ نہیں دیا وہاں نے یہاں پر کسی پر بھی 9000 نے لکھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرے گی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ لاراول کے لئے سیٹ اپ اس طرح کرتے ہیں